حدیث امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایسے شخص کے ساتھ دوست اور مسابحت اختیار کرو جو تمہاری عزت سربلندی کا باعث ہو ایسے شخص سے دوستی اور مسابحت نہ کرو جو اپنے کو جو اپنے آپ کو تمہارے لئے نیک صاحب کرتا ہے اور تم سے استفادہ کرتا ہے کہ دوستی اس کے ساتھ کرو کہ جو تمہیں عزت دیتا ہے اور تمہارے لئے سربلندی کا باعث بنتا ہے بلکہ ایسے لوگوں سے دوستی مت کرو جو تمہارے سانے تو نیک ہوتا ہے ظاہرا لیکن جب اسے مطلب ہوتا ہے تو وہ اپنے مطلب پر یاد کرتا ہے تو اسے فائدہ اٹھاتا ہے تو ایسے لوگوں کی دوستی سے منع کیا ہے آپ نے اشارت فرمایا کہ مومن کا کمال تین خصلتوں میں ہے دین کے مسائل و احکام سے آگاہی سختیوں اور مشکلات میں صبر بردباری اور زندگی کے معاملات میں منصوبہ بندی اور حساب و کتاب کی پابندی یہ تین خصلتیں مومن کے اندر موجود ہوتی ہیں آپ نے اشارت فرمایا کہ تمہیں مساجد میں جانے کی سفارش کرتا ہوں کیونکہ مساجد روح زمین پر خدا کی گھر ہے اور جو شخص پاک و طاہر ہو کر مسجد میں وارد ہوگا خداوند متعال اس کو گناہوں سے پاک کر دے گا اور اس کو اپنے زائرین کے زمرے میں قرار دے گا اس کے بعد آپ نے اشارت فرمایا کہ خداوند متعال نے پانچ نمازیں بہترین اوقات میں تم پر فرض کی پس اپنی حاجات ہر نماز کے بعد خدا کی بارگاہ میں بیان کیا کرو اور ان کی براوری کی دعا کیا کرو یہ نمازیں جن اوقات میں اللہ نے واجب کی ہے یہ اوقات بہت ہی فضیلت کے حامل ہیں اور ان اوقات میں پروردگار دعاوں کو قبول کرتا ہے اسی لئے اول وقت کی فضیلت بہت زیادہ بیان کی گئی ہے تو ان اوقات میں نماز پنجگانے کے بعد انسان کو یہ چاہیے کہ دعائیں کرتا رہے اور پروردگار سے اپنے دعاوں کی قبولیت کے لئے بھی دعا کریں اور پروردگار سے اپنے دعا کریں